السلام علیکم ویڈیو میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کروٹ کا فنکشن کروٹ میں سے یعنی کریٹ اور انسٹ کے اس طریقے سے ہم لوگ کرتے ہیں ڈیٹا بیس میں ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھے تو اوپر آئی بنابا آ رہا ہوگا تو پہلے آپ کو ویڈیو جا کے دیکھ لیں اس کے بعد آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے اس طریقے سے یوزر جو ہے وہ ڈیٹا ریٹ کر سکتا ہے ہم لاسٹ ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں اور آج ہم لوگ دیکھیں گے ریٹ یعنی آپ اس کو ریٹ بولنے ویو بولنے یا سلیکٹ بول سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کروٹ میں سے آج ہم جو ہے سیکنڈ فنکشنلیٹی جو ہے وہ پرفارم پڑھنے جا رہے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریٹ کرنے کے لئے ذہر سے بات ہے کہ یوزر کو ریٹ کرنے ہیں تو اس کے لئے آپ لوگوں نے ایک ٹیبل بنانا پڑے گا ضروری نہیں آپ ٹیبل بنانا اس کے لئے بھی آپ کوئی بھی بنا سکتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں انٹر فیس میں اگر میں اپنا باؤزر کھولوں یہ یوزر کو دکھانے کی لئے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے بنانا ہوگا آپ چاہئے تو اس میں سیمپل ڈیزائنگ کر کے بھی بنا سکتے ہیں بودو سٹرپ بھی استعمال کر سکتے ہیں یا سیمپل بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پر بودو سٹرپ استعمال کی ہوئے آپ دے سکتے ہیں اوپر میں نے بودو سٹرپ استعمال کی ہوئے ٹھیک ہے تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے ہم لوگ جو ہمیں یوزر کو شو کرنا ہے یوزر کو شو کرنا ہے تو یوزر کو نوالج تو ہوگی نہیں سیمپل تو ہم کیا کریں گے ٹائپ کریں گے آئی ڈی نے پاسورٹ ایمیل نمبر تاکہ اسے ہر چیز سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے تو ہم نے یہ ہی کیا یہاں پر جو ہم لوگوں نے بودو سٹرپ استعمال کی ہے اور یہاں پہ ہم لوگوں ٹیبل بنا لیا ہے ٹائے ٹی آر لیا ہے اور ٹی ایچ مطلب ہیڈنگ کے لئے ہوتے ہیں تو ہم نے یہ ساری ہیڈنگ لے لیا ہے جو ہمارے پاس ٹیٹرپیس پر ساری ویڈی ہوتی نا کولمز سے ان کے نام تھی اے ٹیٹی سیڈی سارے ہم نے یہاں پر لے لیا ہے اے ٹوزر ٹیک ہے یہ کام آپ نے لوگوں نے کڑ لینا ہے یہ کڑنے کے بعد آپ لوگوں نے کچھ اس طریقے سے انٹرفیس جگہ دے رہا ہوا اگر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں تو یہ جو ہے نا یہ والا کام جو ہم نے کیا ہے اوپر ٹھیک ہے یہ ہم نے یہاں پہ والا کام کیا ہے ٹھیک ہے اس جگہ پہ ہم نے یہ والا کام کیا ہے یہ آپ لوگوں کو یہاں پہ شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ کام کر لیا آپ لوگوں نے آپ کیا کرنا ہے آپ آئیں جو اصل کہاں نے شٹارٹ ہو رہی ہے وہ ہے تریٹ کروانا اس کی کیوری کیا ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ database connection کر لینا ہے ٹھیک ہے last کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا کہ اس طریقے سے database connect کرتے ہیں تو اس کی کیوری یہ رہی ٹھیک ہے localhost root password اور آپ کا database نے ٹھیک ہے اس کو ہم نے ایک ویریبیٹ میں دال لیا کوئی کام نے جو last ویڈیو میں کیا تھا اس کے بعد اب ہم نے کرنا کیا ہے آپ آپ دے سکتے ہیں کیوری کیا اس کی select all from employee ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ یہ جو start بنا ہوا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے all ٹھیک ہے start کا مطلب ہوتا ہے اور یعنی کہ database جتری میں ساری چیزیں ہیں وہ ساری ہمیں شروع کر دیں ٹھیک ہے select all from employee employee کہتا ہمارا table name ٹھیک ہے اگر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں table name یا کے تو یہ جو ہے ہمارا employee یہ table name ہے ہمارا ٹھیک ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں select all کا مطلب یہ ایک ہے یہاں پہ جسے بھی data سارا select all کا مطلب یہاں سے جانے بھی column data ہے اور سب ہمیں شروع کر دوں ٹھیک ہے تو ہم نے یہ query لگائی ہے یہاں پہ تو ہم چلتے ہیں وہی پہ ہمارے code کی طرف تو ہم نے یہ query لگا دی یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ ہمارا data connection ہو گیا یہ ہم نے query کو لگا دی یہاں پہ اور اس کو ہم نے ایک variable میں store کر لیا ٹھیک SQL اب mysql query وہ جو ہم نے last video میں استعمال کیتے ہیں mysql query ٹھیک ہے ان دونوں کا آپس میں ہم نے link کر دیئے connection اسql کو اور ایک variable میں store کرتے ہیں result میں ٹھیک ہے اس کا نام آپ چاہے کچھ بھی لیے اب ہمیں جو یہاں پورا data fetch کرنا ہے ٹھیک ہے پہلے اس میں کیا ہوتا اسql query میں select all from imply ہے یہ ہم نے بلنے کے ایک چریزے coding کرتے ہیں select all from سارا data آجے کہ اس کے اندر اس variable کے اندر ہے اور اس variable کو ہم نے ان دونوں کے ساتھ mysql query یعنی query کرنے لگا کے اور اس variable میں store کر لیا اب اس variable سے اب ہمیں نہیں پتا کہ کتنا data ہے ٹھیک ہے اگر ہم نے پتا نہیں کہ ایک جو column دو column میں تین column میں دیس column میں کسی راو سے کتنی column ہمیں پتا ہی نہیں ہے تو ہمیں کسی سے پتا چلے گا کہ جتنا data ہمیں show کرنا ہے تو پھر اس کے لئے ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس کے لئے ہم لوگ پھر while لگاتے ہیں وال ٹھیک ہے اور query کو fetch کرنے کے لئے mysql fetch array ہم لوگ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ query یعنی select table سے select کرنے کے لئے query یعنی select query ہو گئی ٹھیک ہے aux flash کرنے کے لئے کیا ہو گئی fetch کرنے کے لئے ہو گئی mysql fetch array ٹھیک ہے mysql fetch array کیا ہم نے اور ان دونوں کی جو ہم نے variable میں store کیا تھا ان دونوں نے یہاں پہ store کیا اور اس variable کو میں یہاں store کر لیا تو mysql fetch array سے جو ہے وہ ہمارا data بھی چتنے بھی data سارا fetch ہو کے آ جائے گا لیکن while سے کیا ہوگا وال سے چتنا بھی data وہ سارا ہمیں یہاں پہ show ہو جائے گا تو ہم نے لگانے کیسا ہے اس کو آپ نے اس چیز کو دیکھ لیں جب ہم اس bracket کے اندر جو ہے وہ while کو رکھ دیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ while کتنا نماز سارا آ گیا تو یاد رہے کہ while کے بھاگے جو یہ round bracket ہے curly bracket اس کو ہم کہتے ہیں اس چیز کا اپنا خیال رکھنا ہے یہ یہاں پہ open ہو رہا ہے اس جگہ پہ ٹھیک ہے آپ نے دیکھنا ہے یہاں پہ close کام ہو رہا ہے یہ یہ close ہو رہا ہے یہ یہاں پہ ٹھیک ہے تو php opened کی ہم نے اس کو یہاں پہ close کر دیا اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ database سے جتنے بھی table show اس کو آپ نے column دینے تو آپ کے پاس دو طریقے ہیں ایک طریقے تو میں نے یہ استعمال کیا ہے آپ چاہتے ہیں تو اس کو ہٹا دیں کہ direct نیچے آ جائے ہیں یہاں پہ آئیں ٹھیک ہے table open کر لیں یا def استعمال کر لیں آپ کی مرضی ہے تو php کا code استعمال کریں گے یعنی t open کریں گے یا close کریں گے php کا code لگیں گے یہاں open کریں گے close کریں گے اور یہاں پہ اس کو print ویریبل میں نے اپنے ویریبل میں سٹور کروایا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ چاہے تو database کا نام دیکھ سکتے ہیں let's suppose database کا نام جہاں وہ gender ہے یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ bracket پورا gender bracket آپ اس کو اٹھا کے یہاں پہ لگے direct direct آپ کی ویلی شو ہو جائے گے لیکن میں نے کہا کہ ٹھوڑا کام آسان کی ہے تاکہ سمجھ میں آجائے آرام سے میں نے کہا کیا ہے database میں جو میری name تے میں آپ لوگوں دکھا دوں میں اس کی بات کر رہا ہوں اس کی بات کر رہا ہوں let's suppose employee id ہے جو میں یہ کروں گا یہاں آپ ڈائرک آئیں یہاں پہ اور یہاں پہ employee id لگتے ہیں یعنی کہ یہ جو employee id ہے پورا bracket پورا اٹھا کے آپ یہاں پہ لگتے ہیں تو آپ ڈائرک یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو جو میں نے یہ ویریبل میں سٹور کیا ہے تو آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو let's suppose میں آسانی کی لے کیا گیا ہے وہ database سے جتنی بھی سارے columns جن کے نام سارے میں نے یہاں لکھے سب کو لکھنے کے بعد کیا گیا یہ ایک ویریبل میں سٹور کر لیا suppose phone ہے میں نے ویریبل بنائے نمبر وہاں پہ سٹور کر لیا اور کیا کہ ہم ہاں پہ جا کے پرنٹ کروا دیا یہ سب ویریبل کو میں نے یہاں پہ پرنٹ کروا دیا ٹھیک ہے اب ہوگا کیا اس سے اس کی پر دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی column آرہے ہیں وہ سارے جو میرے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو کامان اکمل اومر جو نام آرہے ہیں پاسفورٹ ایمیل سارے جیٹر سارے فیچ ہوکے وہاں سے آرہے ہیں اگر میں آپ کو دیکھا دیکھ سکتے ہیں سارا پاسفورٹ ایمیل اس کا نام یہ ہے سارا سارا چیزیں یہاں پہ شو ہو رہی ہیں یوزر کو دکھانے کے لئے ہوتا ہے آپ لوگوں کو شو ہوتا ہے بیکٹ پر جو کام ہوتا ہے صرف ہمیں دیکھانے کے لئے کیا کرتا ہم یہ چیزیں استعمال کرتا ہوں یہ ریٹی فنکشیں ہم استعمال کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے سام یہ اس میں استعمال کرتا ہوں اور اس میں سب سے این اپورٹ چیز جو ہے وہ ایمیج ہے ایمیج کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹی دی اوپن ہے ٹی دی کلوس ہے اس کے لئے آپ نے کیا کیا ایمیج سورس ٹھیک ہے ایمیج کیا یہ وہی میرے فولڈر کا نام آپ کو دیکھاؤ جب میں آپ نے دیکھایا تھا یہ ایمیج اس ایمیج میں پچھر ہوگی یہاں وہاں پہ شو ہو جائے ایک ٹھیک ہے تو اپنے کیا کہ ایمیج کے پاس آیا پس پر آیا ایمیج کے بعد پاس دیا آپ باعت دیگنے کا پاس پاس دینا کیا اب اب آپ کو دینا شاہی وہاں پہ شاہیے 呼نے چاہیے یا اگر ایمیج کے لئے Affairs اگر وہ یہاں پہ آ رہی ہے ایک وہ ایمیج دیا کہ رس گس کو اس کی ایمیج کا ٹھیک ہے تو میرے ایمیجی بیوری یہ تھا میرے ایمیج دعم اہمیج کے لئے پکچر sr پچھے کے اندر پچھے کے اس کا میں نے پاتھ دے دیا پاتھ جو ہے وہ درسی پتہ شو کرنے کی پیچھ پی کوٹ چاہیے تو پیچھ پی کے کوٹ کے اندر جو میرا ایمیج تھا یہ مجھے اس ویڈیو میں نے اس ویڈیو میں یہاں کڑھتی ہے تو یہ وہاں پر کولن میں شو ہو جائے گا اور اس کی ہائی میں نے ہائیڈ دیا ہے سیونٹی تو اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ پر جو پچھے آ رہی ہے اس کا سیٹ سیونٹی آ رہا ہے اگر وہاں پر بڑھا دوں 700 کر دوں اور سیف کروں تو دیکھیں پچھے بڑی ہو جائے گی پچھے بہت ہی بڑی ہو جائے گی دیکھیں آپ پتہ نہیں کہا چلے گی یہ ٹھیک ہے تو سارے پچھے بڑی ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ لوگ جو ہے وہ ویڈیو کو ڈیٹر دکھا سکتے ہیں ڈیوڈیو ڈیٹر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ایک اور تھوڑی میں دکھا دوں ٹھیک ہے کہ لئے ایک اور پچھے ہوں یعنی 3 کولوم آ رہے ہیں اگر آپ ایک اٹھ کرنا چاہے تو لئے ایک سپعہ موجود ہوں ڈیوڈیوutوڈیوڈیو englishchef ڈیوڈیوڈیوHgmail.com ڈیوڈیوڈیوڈیو őٹل کو دیا آپ سیلری کیا ہے 60 000 فیمل پچھر پر جاگے کوئی پچھر دلیں نأس اپورت میں نے یہاں پچھر دلیں اور سپنٹ کیوری کر دیا ہوں ٹھیک ہے دیکھیں ڈیٹا کریکٹڈ اور ڈیٹا اپنے کلیٹا ہوا ہے دیکھ لیتے ہیں ڈیٹا اپنے کلیٹا ہوا ہے ای نہیں ہوا ہے اس کو ریفرش کرتے ہیں دیکھیں ڈیٹا ہم نے ابھی چھوٹ کر تا اس کو ریفرش کرتا ہوں فیمل ساری ساری یہاں پر شو ہو چکی ہے ہمیں ایمیج بھی جالے دی ساری ہو چکی ہے اور ڈیٹا بیس پر چلتے ہیں ڈیٹا بیس پر جا کے دیکھیں یہاں پر کوئی ڈیٹا بھی شو نہیں ہو رہا اب میں اس کو ریفرش کرتا ہوں دیکھیں یہاں پر یہی سانہ جو ہے وہ شو ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے جو ہے ہم کوئی ڈیٹ کا جو ہمارا سیکنڈ فنکشن تھا وہ ہم لوگوں نے پرم فارم کیا ہے اس طریقے سے ہم یوزر کو ڈیٹا شو کرتے ہیں ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ لوگو بیٹیو پسند ہے بیٹیو پسند ہے کارنے لائک کریں کمنٹ کریں تو اسکرے شیئر کےجئے اپنا بہت خیال رکھیں گے اور دعاو میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ